سیاست کے مقصد ہے کہ عوام کی فلاح ہو ملک کی ترقی ہو آج آپ کے سامنے تین بڑی جماعتیں ہیں جو تینوں اس وقت بھی اقتدار میں ہیں پچھلے در سالوں کو لے لیں اس وقت بھی اقتدار میں تھی آج بھی اقتدار میں کسی کے پاس وفاقی حکومت میں حصہ ہے کوئی صوبائی حکومت میں ہے میرا ان سب جماعتوں سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ ملک کی حالات بہتر کر سکیں کیا آپ اپنی حکومت کو کامیاب سمجھتے ہیں کیا آپ عوام کو فلاح دے سکیں یہ کون یادی باتیں ہیں آج بدکسندی سے سیاست کرسی کے حصورت کا نام بن گئی ہے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے کوئی حصور نہیں ہے ہر قیمت پر کرسی حاصل کر لیں کرسی حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے یہ ایک لاکامی کی داستان ہے جہاں پر ہمارا ملک آج کھڑا ہے اور یہ آپ کا ملک ہے میرا ملک ہے سب کا ملک ہے یہ کسی خاص طبقے کا ملک نہیں ہے یہ کسی خاص جماعت کا ملک نہیں ہے کسی ادارے کا ملک نہیں ہے آج جہاں پر یہ ملک کھڑا ہے کیا مجھ سے مطمئن ہے یہ ایک زوال کی لمبی داستان ہے یہ ناکامیوں کی داستان ہے یہ بدکسندی ہے ملکی کہ ہم نے آج بھی کچھ سیکھا نہیں ہے ہم آج بھی وہی خرابیاں دھورا رہے ہیں جو ماضی کی خرابیاں تھے میں یہ مثال آپ کے شہر میں جرگہ ہو رہا ہے پی ٹی ایم کے جرگہ ہے میرے کچھ بنیادی اختلاف ہے جو پی ٹی ایم کی سوچ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی بات کرنے کا حق نہیں ہے بات کرنا اتجاز کرنا اس کا حق آئین آپ کو دیتا ہے سیاست اختلافات کا نام ہوتا ہے دشمنی کا نام نہیں ہوتا سیاست میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جماعت دارالحکومت میں جلسہ کرنا چاہتی ہے اتجاز کرنا چاہتی ہے اور آپ ملک کی سڑکیں کانٹ دیں آپ اپنے دارالحکومت بند کر دیں آپ ٹیلی فون بند کر دیں آپ دارالحکومت میں دو دو مندلہ پر ٹینر کھڑے کر دیں اس کی تو کاہین میں کئی کچھ جائش نہیں ہے لیکن جمہوریت کے یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ایک صوبے میں حکومت ہو اور آپ یہاں سے دوسرے ملک کی دارالحکومت اپنے ملک کی دارالحکومت پر حمل آور ہونے کی صورت میں یہاں سے چند پڑے یہ آج ملک میں سیاست کی